بیوان ایمان پراپٹی سے مسعود اللہ کا آپ سے ہم خاتب ہوں انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کو ڈی ایچ ایف ایس تری سیرین سیٹی جس کو ہم ایک سیرین سیٹی کہتے ہیں اس کا ایک ڈرائیب تھرو ریویو دینا ہے اس ویڈیو کا مقصد جیسے ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں دیکھے ہوئے اگر ایک ویزٹر ویزٹ کرتا ہے ڈی ایچ ایف ایس تری کو اپنی گاڑ یا بائک پر تو اس کو کیسے نظر آتا ہے ڈی ایچ ایف ایس تری وہ اس طرح سے آپ کی یہ ویڈیو ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے سوالات کلیر ہو جائیں گے کہ ڈی ایچ ایف ایس تری میں کتنی ڈی والاپنٹ ہو گئی ہے کتنے گھر بن گئے ہیں آبادی کس لیول پر ہے تو آپ انٹر کی ویڈیو دیکھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجائے کہ ڈی ایف ایس تری کتنی جلدی سے آباد ہو رہے کتنے جلدی کتنے زیادہ گھر بن رہے تو اس وقت ہم ڈی ایچ ایف ایس تری کے سیکٹر اے میں ہے جہاں پہ پانچ ملہ کی کٹنگ ہے تھوڑے سے ہی سٹریٹ سے چند پلوٹ سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چے مہینے یا اگر آٹھ ایک مہینے پرانی ویڈیو دیکھیں تو ادھر ایک گھر بھی نہیں تھا اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر گلی میں آپ کو دو دو تین تین گھروں پر کام ہوتا ہو وہ نظر آ رہے کافی سارے گھر آلریڈی بن چکے ہیں کافی سارے فینشنگ کے سٹیج پر ہیں اور کافی سارے کی کنسٹرکشن ابھی جاری اگر آپ کو آگے جا کے ابھی آپ دیکھیں گے اگلی سٹریٹس میں کافی سارے گھر آلریڈی بن چکے ہیں اور کچھ گھروں میں تو لوگوں نے رہنا بھی ایون شروع کر دیا ہے پڑانی ویڈیو ہماری دیکھیں تو اس میں اتنے سے آپ کو ایک یا دو گھر ہی نظر آئیں گے لیکن اب آپ کو ہر سٹریٹ میں دو دو تین تین گھر نظر آ رہے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹیچے فیس تری کتنی تیزی کے ساتھ آباد ہو رہے اور جنہوں نے انویسٹ کر لیا ہے وہ تو دیفنیٹلی ہوت قسمت تھے ہی ہے لیکن ابھی ویڈیو کریں گے وہ بھی نقصان میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی زیادہ تر آباد ہو گئے زیادہ تر پہ گھر بن رہے ویچ میں اس کے فیوچر میں آپ کو بہت کم آپشنز رہ جائیں گے یہاں پہ تو پھر آپ آپ کو پتہ یہ کہ جہاں پہ آپشنز کم ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ لوگ اپنی مرضی کے پیسے مانگتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں میں سٹریٹ میں چلتا ہوں لیفٹ رائٹ پہ آپ کو چار پانچ گھر نظر آئے ایک سٹریٹ میں اب یہاں پہ کافی ساری ڈیویلپنٹ ہو گئی یہ گھر آلیڈی سارا فینش رہوٹ ہو چکا ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جو میرے ابھی آپ نے رائٹ سائٹ پہ دیکھا سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے گھر ابھی فلی بن چکے ہیں اسی طرح یہ والا آپ کا ابھی رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ پہ جو نظر آ رہے ہیں بلکل بنا ہوا فلی فینش گھر رہے ہیں ایون اس میں لوگ شفٹ کر رہے ہیں سامان ویرس کھا چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے گھر بن گئے ہیں خاص کر جو پانچ ملہ کی یہ سیکٹر کی کٹنگ ہے وہاں پہ بہت ساری گھر بن گئے اور یہ پلوٹس کافی سستے سے ابھی اس وقت اگر ہم ریٹس کی بات کریں پانچ ملہ کی سیکٹر رہے میں تو تقریبا نائنٹی کے راؤنڈ آباؤٹ چل رہے اور ابھی ہم انٹر ہو گئے سیکٹر اے کے کھنال والی کٹنگ میں اور اس وقت ہم چل رہے سٹریٹ نمبر فائف میں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بشک زیادہ گھر نہیں بنے یہاں پہ پہلے ہی دو گھر جو بن چکے تھے وہی ہے اور دو گھروں پہ بھی کنسٹرکشن دو گھروں کی جاری سٹارٹ ہو گئی ہے اور کافی سارے انہیں بھی پوزشن لے لی ہے میں وغیرے اپروف کروالی ہے تو ویری فیو منس آپ کو کافی سارے اور گھروں پہ بھی کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا ڈی اچ اے فیس تری ایک سرین سٹی جو پہلے بہریہ کے پاس تھا پھر ڈی اچ اے نے اس بہریہ سے ایکوائر کر لیا جو ڈی اچ اے ویلی میں نقصان ہوا تھا بہریہ کی وجہ سے ڈی اچ اے کو اس کے بدلے میں ان کو یہ سیکٹر اے اور بی ایک سرین سٹی ملیتے ہیں یہ اب ہم انٹر ہوگے ڈی اچ اے فیس تری کے سیکٹر بی میں جو مین بولی وٹ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں آہ ایونیو سکس کی اوپر ابھی ہم چل رہے ہیں ایونیو سکس کی اوپر ہو خاص کر ڈی اچ اے فیس تری کے سیکٹر بی میں جو آہ کہ جو سیکٹر بی ہے اس میں کافی سارے گھر بن گئے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ گھر بن رہے مطلب اگر آپ ایک مہینے آئے اور اگلے مہینے آئے تو آپ کو کافی ڈیفرنس نظر آتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو آگے جا کے جب ہم ریزنسل ایریا پہ پہنچیں گے تو نظر بھی آ جائے گا کہ کس تیزی کے ساتھ یہاں پہ گھر بن رہے کتنے کس پیس کے ساتھ یہ گھر بن رہے جنرل صاحب گھر بن رہے یہ اب ہم پہنچ گئے دوائے چوک پہ دوائے چوک کے پاس آپ دیکھیں کہ کتنے گھر کتنے کم ٹائم میں بنے یہ گھر دوسرا یہاں پہ کنسٹرکشن دوسرے کی شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی تیسرے کی یہ ایک اور بن رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو اب گھر ہی مدیب اب آپ اس کو ایک فلی آباد ایریا کہہ سکتے ہیں فیس فائیف کو آلماس ٹچ کر رہے یہ تو فیس فائیف کو کافی سال لگ گئتے ہیں آباد ہونے میں یہ آپ فیس تری دیکھ رہے یہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے کتنے گھر بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو ویری ریپٹ پہ یہاں پہ گھر بنتے جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو آگے اور جا کے دکھاتے ہیں یہ تو صرف جو ہماری دوہ چور کے پاس سٹریٹ ایک سو پندرہ سولہ سترہ وغیرہ وہ سٹریٹ سے وہاں آئے تھے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی جلدی یہاں پہ کتنے آہ گھر بن گئے سٹریٹ بلکل جو حالی پڑی ہوتی ہے وہاں پہ کافی سارے گھر بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں تو اگین ہم آپ یہی کہیں گے کہ this is the right time to invest in ڈیچ ایف ایس تری کیونکہ definitely جہاں جتنے گھر بنتے جائیں گے یہاں پہ عبادی بڑھتی جائے گی یہاں کے rates بڑھتے جائیں گے اور یہاں پہ options کم ہوتے جائیں گے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت area ہے رہنے کے لیے رہائش کے لیے بہت ہی زبردست میں کہتا ہم future میں جب انشاءاللہ یہ عباد ہو جائے گا ایک بہت ہی زبردست society ہوگی اور definitely پھر اس وقت یہاں پہ plot لینا بہت مشکل ہو جائے گا so this is the right time to invest in ڈیچ ایف ایس تری یہاں پہ اگر اب ہم کنال کی plot کی بات کرے شکٹر بی میں تو یہاں پہ تقریباً ایک نووے دو کروڑ سے start ہوتے ہیں اور ڈائی تک کے plot سے definitely ہم جنرل plot کی بات کرے ہیں اگر آپ پھر ایکسٹر لینڈ والے کورنر پہ بولیورٹ پہ ایونیو پہ اس طرح کے plot پہ جائیں گے تو پھر وہ بہت اوپر بھی چلے جاتے ہیں ہم ایک جنرل plot کی بات کرے تو وہ ایک اسی ایک اسی سوری ایک نائے ون نائنٹی سے لے کے ون نائنٹی ٹو کروڑ سے لے کے تقریباً ڈائی آہ کروڑ تک جاتے ہیں یہاں کی ریٹس یہ بھی ہم جا رہے ہیں ایونیو سکس آہ کے اوپر یہ وہی ایونیو ہے جو ہمیں مہین بولیورٹ سے لے کے آتا ہے ہوتیل مسجد یا ایونیو آہ جہاں جس ایونیو کے اوپر مسجد ہے مہین مسجد مسجد آہ جو بہت مشہوری ڈیچ ایف ایس تریق آف کورس یہ اس ایونیو کے اوپر ہمیں لے کے چل جاتا ہے مہین مقصد آپ کو ویڈیو کو یہی دکھانے کے یہاں پہ کتنی آبادی ہو گئی ہے اور نیئر فیچر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ریٹ آپ کو کتنے گھر نظر آ رہے ہیں یہ ایک فلی جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں ویسی سوسائٹی بن چکی ہے آپ کو ہر سٹریٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹریٹ میں آپ کو لیفٹ ریٹ پہ ہر طرف گھر نظر آ رہے ہیں یہ اب ہم آپ کے سامنے ہیں مہین مسجد جو ڈی ایچ ایف ایس تری کا بہت مشہور مسجد جس کے مزدیک ہر بندہ کہتا ہے ہمیں پلوٹ دے رہے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں ایونیو ایٹ کی اوپر اسی روڑ کی اوپر آپ آگے جا کے بحری آوال بحری آوال سائٹ پہ جو جاپان روڑ کی طرف جو گیٹ نکلتے ہیں ادھر سے لے جاتے ہیں میرے ل ریفٹ سائٹ پہ سارے پلوٹس دس مرلہ کے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ سارے پلوٹس آہ کنال کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کمرشل بلکل بند گیا ہے ون ہنڈر پرسن ریڈی ہو چکا ہے اس کی فینشنگ ان ایوریتنگ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا انہوں نے آٹھ مرلے کا پلازا بنائے ہیں یہ کے چائر مرلے کے پیئر پلوٹس لے کے انہوں نے یہ پلازا بنائے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے کمرشل بھی ویری سنا پہ یہاں بہت ہی جلد ویری لیمیٹڈ ٹائم دیکھتے ہی دیکھتے ڈی ایچ ای تری بلکل عباد ہو گیا چلے میں بہت کم نہیں اگر ایک سال پہلے کی بات کروں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تو ٹوٹل ٹین چار گھر تھے یہاں پہ ٹوٹل ڈی ایچ ای تری میں بٹ اب اگر آپ آجائے تو ہر سٹریٹ میں آپ کو تین چار پلوٹ آہ گھر نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس مرلہ کی کٹنگ میں ہم پہ رہے ہیں ہر طرف بنے ہوئے گھر یا فینشنگ سٹیج میں جو گھر ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ دونوں گھر بلکل ریڈی ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اسی طرح اسٹریٹ کے پیچھے جو ویڈیو میں آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا اس سیٹ پہ بھی کافی گھر بنے ہوئے پیچھے والی سٹریٹ میں ابھی تک ہم دس مرلہ والی کٹنگ میں چل رہے ہیں سامنے آپ کو مرزب نظر آ رہے ہیں ہماری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے کیونکہ ہماری کوش ہوتی کہ ہم آپ کو جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں اسی کے مطابق ویڈیوز بنائیں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کینلی آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ ہی فائدہ ہوگا آپ کو ہماری فیچر میں ویڈیوز ملتے رہیں گی اس طرح کی انفرمیٹیو جس سے بغیر ویزٹ کی بھی آپ کی کافی ساری سوالات کلیر ہو جائیں گے تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ٹی ایچ ایف ایس تری میں انویسٹ کرنا ہو آپ نے اپنا پلوٹس سیل کرنا ہو پرچیس کرنا ہو یا اپنے پلوٹس کی اسیسمنٹ لینی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے ہمارے آپ کو ویڈیو میں نمبر نظر آ رہے ہوں گے اسی طرح آپ کو ہماری ویڈیو کے آہ ڈسکپشن میں بھی آہ ہمارے نمبر مل جائیں گے آپ ہمارے آفیس آ سکتے ہیں ہمارا آفیس ڈی ایچ ایف فیز دو میں ہے سیکٹر ای میں لطیف کیمسٹ کے اوپر اختر اختر اسوسی ایٹس کے نام سے تو آپ آئیے انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سرویس دیں گے ہمارا ہمارا کامی پروپٹیکل سنٹرنسی ہے ہم ہماری کوش ہوگی ہم آپ کو اچھا مشورہ دے کیونکہ مشورہ بھی ایک امانت ہے ہم نیچے والی سائیڈ آ گئے ہیں یہاں پہ پیچھے کی سائیڈ میری لیفٹ سائیڈ پر میری رائیٹ سائیڈ پر دس منلائی کٹنگ اور رائیٹ سائیڈ پر جو آپ گھر بنتے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کنال کے گھر بن رہے ہیں امید ہے ہ ہماری ویڈیو سے آپ کے سوالات کلیر ہو رہے ہوں گے کیونکہ کافی سارے لوگ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ڈی ایچ ایف ایس تری میں ہم کب تک رہنے ڈی ایچ ایف ایس تری کب تک رہے رہائش کی خابل ہو جائے گا یہ اس میں آبادی کا کیا سٹیٹس ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ کافی سارے گھر بن رہے سامنے آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس ٹریٹ میں بھی دو تین گھر بن ر اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں سٹریٹ نمبر آہ ترٹی سیون کی اوپر سٹریٹ نمبر ترٹی سیون جو ہمیں لے کر جاتی ہے جہاں پہ جس جس میں آٹھ ملہ کی اور پانچ ملہ کی کٹنگ ہے نہیں کہ اگر آپ میرے آہ لیف ساری طرف دیکھے تو یہاں پہ آپ کو ملیں گے آٹھ ملہ کے اور آہ رائٹ سائیڈ پر پانچ ملہ کی سٹریٹ میں اسی طرح یہ اب ہم ساری جو چوٹی کٹنگ ہے پانچ ملہ اور آٹھ ملہ اس میں آگئے یہ آپ کو دو گھر بالکل ریڈی آہ کن� ملسنگ ہے وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ گھر بن رہے وہ اے سیکٹر ہو یا بی سیکٹر ہو وہاں پہ لیمٹڈ ٹائم میں ریکرڈ ٹائم میں میں کہتا ہوں بہت زیادہ گھر بن گئے پانچ ملہ تو ہر سٹریٹ میں اگر دس پلوٹ سے تو ان میں تین چار پہ گھر بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں آلریڈی تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں مین بولیورڈ کی طرف اور گرین بولیورڈ کی اوپر ہم واپس جائیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہمیشہ ڈی ایچ ایف ایس تری ایک سرین سٹی کے بارے میں کہ وہاں پہ آبادی کتنی ہو گئی ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے سوالات کلیر ہو چکے ہوں گے گرین بولیورڈ ہے ڈی ایچ ایف ایس تری کا آپ کو ضربی گ گھر وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے کافی نہیں بنے کافی زیادہ گھر جو بن رہے اس وقت وہ مسجد کی قریب اوپر والی ایریا میں بن رہے اگر آپ گھر بنانے کا سوچ رہے تو آپ کے لیے بہت ہی آہ زبردست ٹائم ہے یہاں پہ انویسٹ رنے کے یہاں پہ بھی ریٹس کافی کم ہیں کمپیر ٹو ڈی ایچ ایف ایس فائف یا فیس ٹو ڈیفنٹلی ایک موڈرن پیننگ ہے تو یہ فیچر میں بہت ہی پیارا ہون ہے یہ ابھی ہم اس سیٹ سے وا یہاں سے ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی سامنے ہم ایونیو سکس کی اوپر چلے گئے تھے جو آپ کو سامنے نظرار ایونیو سکس تو یہاں سے ابھی ہم آہ جو گرین بولوڑ ہے یہاں سے ابھی ہم ٹرانٹ کریں گے آرمی الوکیشن سیکٹرز کی طرف تو اس کے لیے آپ سے ریکرسٹ ہے گے آپ ہماری نیکس ویڈیو کا ڈیزار کریں آپ کو انشاءاللہ ہماری نیکس ویڈیو پسند آئے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ